موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة صدق اللہ مولانا العزیم وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین صدق اللہ مولانا العزیم وعجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین وطنِ عزیز پاکستان امتِ مسلمہ کا وہ عظیم ترین ملک ہے کہ جو ایک مضبوط قوم فوج رکھتا ہے اور ہم دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہیں کچھ ناتے ہمارے دنیا اسلام سے تعلقات بہت مضبوط اور مستحکم ہیں بدقسمتی سے جدید ذرائع ابلاغ کہ جہاں بہت سارا اچھا استعمال ہے وہاں کچھ لوگ اس کو نیگٹیو اور برے انداز میں استعمال کرتے ہیں جس میں ایک معاملہ افواح سازی کا بھی ہے اس پر کئی بار بات ہوئی ہے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انداز اور زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے یہ کسی بھی صورت مسلمان تو مسلمان انسان کی تحذیب اور اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں ہونے چاہیے مذہب میں دین کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر اختلاف علم کی بنیاد پر اختلاف اس کو میرے اور آپ کے آقا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے لیکن آج دو چیزیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے اہم ہیں وہ اخلاقیات ہیں اور دوسرا چوٹ اور افواہ سازی سے بچنا ہے آپ جس کے بارے میں مرضی افواہ پھیلا دیں پھر وہ تردید کرتا رہے کہتا رہے جو بھی کہے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے پہلی تو گزارش میری یہ ہے کہ ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے معاشرتی اقدار جس معاشرے میں تباہ ہو جائیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے آج جدید ذرائع ابلاغ آج یہ جو ٹیلی فون ہے اس کی اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور ہمارے وزیر آزم محترم عمران خان صاحب جب بھی علماء سے نشست کرتے ہیں یا مفکرین سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کو اس کے جو مذہر اثرات ہیں اس سے بچانا ہے ہمیں اس طرف توجہ دینی یہ ذمہداری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جائیں جو معاشرے کے لیے ان کے لیے ان کے گھر کے لیے مفید نہ رہیں ہمارے اسلامی دنیا سے عرب دنیا سے بہت اہم تعلقات ہیں سعودی عرب ہمارا بائی ہے ایران ہمارا پڑوسی ہے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی ہے قطر ہے متحدہ عرب امارات ہے عمان ہے بہرین ہے اب ایک شخص کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہمارے تعلقات کہاں پر خراب ہیں کہاں پر ٹھیک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات قطعی طور پر مناسب نہیں ہے ہمارے وزارت خارجہ کے افسران وہاں کے ترجمان ہمارے وزیر آزم صاحب کے ترجمان وزارت اطلاعات سب اسی لیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعاتی ہے آپ اس کو کنفرم کریں ریکنفرم کریں قرآن کریم میں کہا گیا اگر کوئی خیر خبر کوئی لے آئے تو اس کو ظاہر کرو اس پہ تحقیق کرو اس کے اوپر بات کرو اسی طرح جو ہمارے اجتماعات ہیں ان میں بھی احتیاط ہونی چاہیے فی الوقت تو اجتماعات ہونے ہی نہیں چاہیے کرونا کی وبا جس تیزی سے پھیل رہی ہے گزارش یہ ہے سب سے کہ خدارہ یہ قوم رہے گی یہ لوگ رہیں گے تو ہم ان کے اوپر سیاست کریں گے ہم ان کے اوپر حاکمیت کریں گے ہم ان کے اوپر حکومتیں بنائیں گے اگر لوگ نہ رہے تو کس پہ حکومت بنائیں گے وزیراعظم صاحب نے اپیل کی ہے میں سمجھتا ہوں آپوزیشن کو کرونا کے معاملے کے اوپر کم از کم سیاست سے بالہ تر ہو کے اس پہ بات کرنی چاہیے مزاکرات مفاہمت گفتگو مقالمہ یہی معاشروں کو آگے بڑھاتا ہے اور جب آپ مقالمہ چھوڑ دیتے ہیں جب آپ بد زبانی اور بد اخلاقی پہ آ جاتے ہیں پھر مسائل میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں ہوتی آج پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل میں کمی ہو وسائل میں اضافہ ہو مقالمہ ہو ہم ہر طرح سے ہر فورم پر ہمیں مقالمہ کا راستہ کھولنا ہے بین المذاہب ہم آنگی کا معاملہ ہو بین المسالق ہم آنگی کا معاملہ ہو سیاسی امور ہو باتچیت سے ہی مسائل دنیا میں حل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی باتچیت کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے وہ بڑا لاغر ہے اور اگر وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ بڑے کمزور ہیں یا اپنی حکومت کے لیے ایسا نہیں ہے محضب معاشروں میں محضب لوگ مقالمے کی دعوت بھی دیتے ہیں مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں اور بڑے مقاصد کے لیے مفاہمت کی بات بھی کی جاتی ہے آج جس طرح ہندوستان ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر یہ سوچ رہا ہے یا سازش بنا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تخریب کرے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح قوم پوری اپنی افواج کے ساتھ اپنی سپاہ سالار کے پیچھے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کہ اگر ہندوستان نے کسی بھی قسم کی جارہیت کی کوشش کی تو اس کو گزشتہ سال یاد رکھنا چاہیے کہ پھر جواب کیسا ملتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے ایک ایسا کھیل جدید ذرائع ابلاغ پر کھیلا اور اس پر ایسی ریپورٹیں شائع ہوتی رہی کہ جس سے پورا یورپ پورا امرائرکہ برطانیہ اس سے متاثر ہو کے پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے رہے یہ ریپورٹیں اسی طرح کی مبنی ہیں الحمدللہ پاکستان دنیا کے کئی ممالک سے ہر اعتبار سے بہتر ہے اور انسانی حقوق حقوق کیا بات کریں ابھی گزشتہ روز پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا گیا کیا کشمیریوں کا کوئی حق نہیں کیا فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں کیا کشمیری بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ازادی کا احساس لے سکے کیا فلسطینی بچے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ازادی سے تعلیم حاصل کر سکے کیا انسانی حقوق صرف طاقتوروں کے لیے ہیں مظلوموں کے لیے نہیں ہیں کتنا عرصہ گزر گیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کی کیفیت لاک ڈان ظلم بربریت کوئی کشمیریوں کی بات سننے کو تیار نہیں انسانی حقوق کے عالمی ادارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بڑی لمبی چھوڑی باتیں اور ایکشن کر لیتے ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں انسان جو ہیں وہ کیوں نظر نہیں آرہے بچے بوڑے جوان عورتیں عورتوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بعض لوگ جو وراست میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے بہنوں کو نہیں دیتے ان کو دینا چاہیے بچیوں کی تعلیم ہونی چاہیے لیکن کیا مقبوضہ کشمیر کی اور فلسطین کی بیٹی کے لیے بھی کوئی عالمی دنیا آواز اٹھائے گی یورپی یونین ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو اقوام متحدہ ہو ہر فورم پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز بلند ہو کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی بچی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو اور سعودی عرب کو عدم مذہب ازادی والے ممالک میں شامل کیا گیا یہ بڑا افسوسناک ہے ہماری وزارت خارجہ اس پر بات کر چکی ہے لیکن میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ الحمدللہ جتنی مذہبی ازادی پاکستان کا آئین اور قانون اپنے رہنے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دیتا ہے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دیتا ہے دنیا میں کئی نہیں ہے ہمارا آئین ایک ایسی دستاویز ہے جو ہر پاکستانی کے حق کا حقوق کا پاکستانی کی بقا اور سلامتی کا محافظ ہے عقیدہ ختم نبوت و نبوس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے متلقہ قوانین پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کی زندگیوں کے زامن ہیں کیا اس امریکی کمیشن کو ہنجستان نظر نہیں آرہا جہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے جہاں مذہبی ازادی کو زمین کے نیچے پھینک دیا گیا ہے جہاں پر سترہ سو سے زائد مسیحی قائدین اور مسیحی عبادت گاہے اور مسیحیوں کے مراقض کو تباہ کیا گیا ہے جہاں پر مسلمان اپنی مسجد میں نہیں جا سکتے دل چھوٹی ذاتوں کے ہندو اپنی مندروں میں نہیں جا سکتے مسیحی اپنے گرجہ گروں میں نہیں جا سکتے سکھ رو رہے ہیں کہ ان کے مکمل حقوق سلب کر لیے گئے ہیں وہ اپنے گردواروں میں نہیں جا سکتے یہ کیسا کمیشن ہے جو اسرائیل کے مظالم کو تو بیان نہیں کرتا کہ فلسطینیوں کی مذہبی ازادی انہوں نے کیسے سلب کر رکھی ہے وہ ہندوستان کے مظالم کو بیان تو نہیں کرتا کہ کس طرح ہندوستان میں رہنے والے سکھ ہوں ہندو ہوں چھوٹی ذاتوں کے مسلمان ہوں یا باقی مذہب کے لوگ ہوں ان کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو سکھوں کو مسیحیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اپنے ایمان کو چھوڑ دیں یا ہندو بن کے رہیں یا پھر ہندوستان کو چھوڑ دیں یہ تو جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اسی طرح سعودی عرب امت مسلمان کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے ہمارے وہاں مقدسات ہیں اور ان مقدسات نے غیر مسلموں کے داخلے کو ممنوع نہ سعودی حکومت نے کیا ہے نہ میں نے اور آپ نے کیا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مشرک نجس ہے اور وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا اس مقدس سرزمین پہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا اللہ کی توحید کا ماننے والا اصحاب رسول اہل بیعت سے محبت کرنے والا ہی داخل ہو سکتا آج جو کچھ یورپ میں قرآن کریم جلائے جا رہے ہیں فرانس میں جو صورتحال ہے امریکہ میں مسجدوں اور برطانیہ میں مسجدوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے یہ ساری اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا کو سچ اور جوٹ میں تمیز کرنی ہوگی اور اس رویے کو بدل نہ ہوگا حقائق کی دنیا میں آنا ہوگا اور مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی قطعن مذہبی ازادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا نہ ہے کہ میں دوسروں کے مقدسات کی توہین کروں دوسروں کے عقیدے کی توہین کروں اور دوسروں کے عقیدے پر اپنی فکر اور سوچ مسلط کر کے یہ کہوں کہ آپ میری اس سوچ اور فکر کو اپنے عقیدے کے طور پر تسلیم کر لیں یہ مذہبی ازادی نہیں ہے توہین ناموس رسالت کے قانون کی وجہ سے دنیا اور پاکستان محفوظ ہوا ہے الحمدللہ موجودہ حکومت کے دور میں جو ایک غلط فہمی کہلے یا حقیقت کہلے ایک سوال اٹھتا تھا کہ کہیں اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو جائے وہ ختم ہوا اور ہم نے انشور کیا مسلم علماء نے انشور کیا کہ اس قانون کے تحت کسی بے گناہ کو کوئی ایک زخم بھی نہ آئے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے کوئی بری بات بھی نہ پہنچے یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اگلے چند دن میں کہ تمام مذائب اور مسالق کے لوگ یک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں اور کہیں گے کہ جتنا جتنی آزادی جتنا پیار جتنا محبت جتنا احترام پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرف سے ملتا ہے دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں ہے الحمدللہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے جو کوئیت کی حکومت اور امیر نے ہمارے برادر عرب ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی مسائل جو ہیں ان کے خاتمے میں وہ کہتے ہیں ہمیں پہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے ہم کوئیت کے امیر کے بھی شکر گزار قیادت کو ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد ہی مسائل کا حل ہے ہمارا اختلاف امت کا اختلاف مسلمانوں کے لیے امت کے لیے فساد اور کمزوری کا سبب بنتا ہے آخر بات میں کرونا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں یہ بڑھ رہا ہے مسلسل کرونا کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کا ہمارے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ ہم احتیاط کریں یہ جو ماسک ہے اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ کپڑا ایسے کوئی روال اپنے ہوں اور ناک پر رکھیں بڑے بڑے اجتماعات میں بڑی شاپنگ مالوں میں جہاں اس کی احتیاط نہیں ہو رہی وہاں نہ جائیں وضو سے رہیں ہاتھ دوتے رہیں اور چونکہ میں اس سے گزرا ہوں اللہ سب کو محفوظ رکھے وقت اگر مل جائے اور میسر ہو تو کہوہ کافی چائے یہ بھی دن میں ایک دو بار اس کا بھی استعمال کریں دیکھئے یہ ایک وبا ہے اس وبا کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے انسانی دماغ اس پہ کام کر رہے کچھ جگہوں پہ ویکشین میں کامیابی ہو رہی ہے لیکن وہ کب مجھے اور آپ کو ملے گی کب لگے گی یہ ایک اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے ہمارے حضب اختلاف کے لوگ جلسے کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے حکومت کے لوگوں سے بھی ہم نے یہ کہا صدر مملکت کی موجود کی میں یہ کہا گیا کہ سب کو اس وبا سے بچنے کے لیے تو یہ ایک برا مرض ہے اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے